اسلام علیکم آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ابراہین سرے کیسے ہیں؟ اسلام علیکم، کیسے ہیں جی آپ؟ اللہ کا شکر سر، آج ہم جس طوپک پر بات کریں گے ٹائفوائید تو پلیس سر آپ یہ بتائیے ٹائفوائید ہے کیا؟ ٹائفوائید جو ہے، وہ ایک بہت خطرناک مرض ہے جو انسان کی جان تک لے سکتا ہے اور ٹائفوائید میں جو جو سمٹمز ہیں وہ ہوتے ہیں ہائی گریٹ فیور کے ساتھ سٹارٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ابڈانل پین، ریش، مطلب سینے پہ یا پیٹ پہ جو ہے لالا نشان ہو سکتے ہیں الٹیاں شروع ہو سکتی ہیں، پیٹ میں درد ہو سکتے ہیں ڈائریا کے سمٹمز ہو سکتے ہیں اور اس کے مزید علامات جو ہیں وہ زیادہ زیادہ ہونے کو فٹس پڑھ سکتے ہیں مطلب جھٹکے پڑھ سکتے ہیں ہائی گریٹ فیور کی وجہ سے زیادہ تر یہ چھوٹے بچوں سے لے کے پندرہ سال کے بچوں تک بہت زیادہ ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز میں زیادہ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ بڑوں کو بھی ہوتا ہے لیکن چھوٹے بچوں زیادہ اس سے متاثر ہوتے ہیں سر یہ تو سمٹمز ہیں، اس کی پرکوشن کیا ہونی شاہی ہے؟ دیکھیں سب سے جو چیزیں ہیں ہمارے لیے جو ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے ناکھون، ہمارے پانی اور ہمارا جو ہے کھانا اگر اس کی ہم پرکوشنز اور اس کی سیفٹی رکھیں تو ٹائفوائیڈ کا مرز سب سے کم ہوتا ہے سر اگر مجھے فیڈ ہو کے جی کوئی ایکٹیو ہے ہمارے اندر تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے سٹپ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تو سمٹمز کیا ہائیں گے جب بھی ایسا سمٹم ہوگا تو ہسپریل میں آپ جاتے ہیں یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ جاتے ہیں ہائی گریٹ فیور کے ساتھ اس کے ساتھ ہو سکتا ہے آپ ڈاؤن پین ہو تو آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو پہلے پریسکائب کرتا ہے کہ یا تو وہ ڈائریکٹ انٹی بائیٹک ہاتھ میں تھما دیتا ہے یا پھر کوئی اکلمن ڈاکٹر یا کوئی باشور ڈاکٹر ہوگا تو آپ کو کہے گا کہ پہلے آپ ٹیسٹ کرا لیں اس میں ٹیسٹ میں سی بی سی، سی آر پی اور جو تیسرا امپورٹنٹ جو ٹیسٹ ہے جو ہماری ٹائفوائٹ کو ڈائیگنوز کرتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے بلڈ کلچرز اس کے ساتھ دوسرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے یورین کلچر اور تیسرا امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے سٹول کلچر اور اگر بہت زیادہ ٹائفوائٹ پھیل گیا باڈی میں تو بون میرو تک ہمیں جانا پڑتا ہے تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کے ریزلٹ کے بعد ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹمنٹ کس طرح کی کرنی ہے ہمیں سر آپ جو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر مجھے ٹائفوائٹ ہے تو ڈائریکٹ میں نے انٹی بائٹک نہیں یوز کرنی ہے پہلے کہ ٹیسٹ کرما ہوں سی بی سی اور یورین کلچر دیکھیں کچھ ڈاکٹرز تو ان کی پریکٹس ہی ہوتی ہے کہ آپ اوپی ڈی میں گئے اور آپ کو انٹی بائٹک دے دی اور امرجنسی میں گئے اور امرجنسی میں ہی آپ کو انٹی بائٹک مل گئے لیکن میں ہمیشہ عوام کو کہتا ہوں یا ڈاکٹرز کو بھی ہم یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پاکستان پیڈیارٹک اسسوشیشن کا ایز ای میمبر میں ایک انوے کرتا ہوں میسج سب کو کہ پلیز آپ جب بھی آپ کے پاس کوئی پیشنٹ آتا ہے تو پلیز اس کے ٹیسٹ کے بغیر اس کو انٹی بائٹک نہ دیں کیونکہ انٹی بائٹک دینا ایک مجرس صحت ہے کیونکہ وہ آپ کی باڈی کے اندر ریپیٹرلی دینے سے ریزسٹنس بڑھا دیتا ہے اس کی وجہ سے آج کل یہ جو ٹائفوئیڈ پھیلا ہوا ہے اس کی مین وجہ ہی ریزسٹنٹ ٹائفوئیڈ ہے اور اس کی وجہ ریزسٹنٹ ٹائفوئیڈ کیا ہے لیکن ریزسٹنٹ ٹائفوئیڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز ایسی ہوگی کہ آپ نے پورا کورس اس کا نہیں کیا یا پھر بلا وجہ وائرس میں آپ نے بیکٹیریا کی دوائی دے دی بیکٹیریا مارنے کے لیے اگر فرص کریں ایک باڈی کے اندر وائرس ہے اور وائرس کے لیے آپ وائرس ویسے ہی آپ کی امنیٹی کو بھی سپریس کرتا ہے اور اچھی والی بیکٹیریا و وائرس اس کو مار دیتا ہے تو جب بیکٹیریا و وائرس اس کو مارتا ہے تو اس پہ اگر آپ نے بیکٹیریا کی دوائی دی دی مطلب انٹی بائیٹکس دے دی تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جا کے اچھے والے بیکٹیریا اس کو مار دیتا ہے اور ہمارے جو آنے والی جو انفیکشن ہے اس کے لیے وہ انفیکشن ریزسٹنٹ کروا دیتا ہے ٹھیک، سر، تو سر ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے، ٹائفوائٹ سے بچنے کے لیے؟ لیکن ٹائفوائٹ کے بچنے کے لیے تو آپ کو امپورٹن چیز یہ ہے کہ باہر کی جو گزہ ہے آپ جو کھا رہے ہوتے ہیں جو آؤٹسائیٹ فوڈ ہے ریسٹورنٹس میں یا تھیلوں پہ آپ کھا رہے ہوتے ہیں یا سکول میں جو بچے پانی یوز کر رہے ہوتے ہیں یا پھر آیا ہیں جو بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتے ہیں ان کے ناخن، ہاتھ، ہینڈ واش پروپر نہ ہو یا پھر جو پانی پی رہے ہیں وہ کانٹمنیٹیڈ ویت سلمنہ ٹائفی ہو یا پھر ہمارے جو کھانا ہو اس کے اندر کسی نے ایسی ایسا کوئی سی بندے نے کھانا بنایا جس کو کیریئر پوزیٹیف ٹائفوائٹ ہو وہ آپ کے ہمیشہ دوسرے لوگ کو انفیکٹ کرا دے گا تو اس میں سب سے امپورٹن چیز ہمارے کیا ہے پہلا پانی، دوسرا فوڈ، تیسرا ہمارا ہینڈ واش چوتھا ہمارا جو ہے وہ ہے ہمارے جو ناخنے اور ہینڈز ہیں اس کی ہمارے صفائی کرنا بہت ضروری ہے تو جب تک ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے کیونکہ ہمارے سنت میں بھی یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو ہم صفائی کو جتنا خیال رکھیں گے اتنا ہی ہمارے اندر جرمز سے ہم بچیں گے اور یہ مذر سہد بیماری جو ٹائفوائٹ ہے اس سے ہم بچ سکیں گے پریکوشن بہت ضروری ہے پریکوشن ہی ضروری ہے پریکوشن رکھیں نیل ساکھوں سر ریزیسٹ کیسے ہوتا ہے ٹائفوائٹ ریزیسٹنٹ یہ ہی ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ریزیسٹنٹ ہونے کے لیے یہ ہی ہے کہ اگر اب ریپیٹرلی آپ نے کچھ میڈیسنز ریپیٹرلی لے لیں اگر ایک چھوٹا تا بچہ ہے ایک بار بار ریپیٹرلی ڈاکٹرز کے پاس جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ ریپیٹرلی موشن کی وجہ سے جا رہا ہو اور اس کو ایک پرٹیکولر دوائی دی جا رہی ہو جیسے کہ سفکزم ریزیسٹنٹ ٹائفوائیڈ ہو گیا ان سالوں میں اور سف ٹائکزون ریزیسٹنٹ ٹائفوائیڈ ہو گیا تو ہوا کیا ہے کہ اتنے ارسے میں لوگ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یا ہم خود بھی خود فارمسی میں جا کے یا ڈاکٹرز نے ریپیٹرلی انٹی بارٹکز دی ہیں اور اس کی وجہ سے جو بیکٹیریا کا جو نظام ہماری باڈی میں وہ ریزیسٹ کر گیا ہے تو ہمیں انٹی بارٹک جو ہے وہ اثر نہیں کر رہی ہے اور ہمیں دوسری انٹی بارٹکز دینی پڑ رہی ہیں جو بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ہیں اور اس کی کوسٹ بیرنگ بہت زیادہ ہے پڑڑے ہیں آپ نے اتنی اچھی اچھی انفرمیشن ہمارے ساتھ شیئر کی سوسائٹی کے لئے آپ کا کوئی میسیج سوسائٹی کے لئے میسیج ہے کہ پلیز یہ ٹائفوائٹ کی ویکسین جو ہے پاکستان پیڈیارٹک اسوسیشن گورنمنٹ آف پاکستان ایکسٹینڈ پروگرام ایمونیزیشن ای پی آئی سینٹرز میں ٹائفوائٹ کی ویکسین ٹو ٹھرٹیت نومبر تک ایزیلی آویلیبل فری آف کسٹ ہوگی اور شکر حمدلاللہ یہ ویکسین جو ہے یہ ہمارے ملک میں یا ہمارے سندھ میں دی گئی ہے پلیز اس کو آویل کیجئے گا اور ہر بچے کو یہ سکولز میں ہسپلز میں ای پی آئی سینٹرز میں جا کے ان دنوں میں ضرور لگوائیں یہ بہت امپورٹنڈ میسیج ہے پاکستان پیڈیارٹک اسوسیشن تینکیو بڑی مجی پاکستان زندہ بات اسلام علیکم تینکیو سو میسیج آپ نے ایتی اچھی انفرمیشن دی تو سر کا میسیج آپ نے سنا کہ آپ نے ٹائفوائٹ کی ویکسین اپنے بچوں کو ضرور لگوانی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور 23rd اور 25th کو تاہر میڈیکل سینٹر میں ویکسینیشن ہو لیے ٹائمنگز ہیں 10 to 4 آپ آئیے اور اپنے بچوں کو ضرور اس ویکسین سے استفادہ ہاتھ کریں